السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا میزوان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے استخارے کی دعا ہمیں بہت سے لوگ میسیجز فون کرتے ہیں ہمارا استخارہ کر دیں فلا مسئلہ ہے استخارہ کر دیں فلا مسئلہ ہے استخارہ کر دیں تو میں اکثر پہلے پریشان ہوتا تھا کہ یہ استخارہ مجھے کیوں کہتے ہیں لوگ کرنے کے لئے میں جب یہ مطلب لوگ مجھے میسیجز کرتے تھے تو میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ استخارہ کر دیں اصل میں استخارہ کا نام بعض حضرات کے ذہن میں علاج کی مد میں ہوتا ہے بعض کے ذہن میں تشخیص کی مد میں ہوتا ہے بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہ جو بات ہے کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ صرف دس پرسنٹ لوگ ہیں بقی نبے پرسنٹ لوگوں میں استخارہ جو ہے وہ علاج ہے اور استخارہ جو ہے وہ تشخیص ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے کسی بھی کام میں خیر مانگنا مثال کے طور پر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے اس کے لئے استخارہ کریں اللہ تعالی اس مسنون عمل اس دعا کی برکت سے آپ کے دل میں ڈال دیں گے کہ یہ کام آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں اس کے لئے کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے کوئی رات کو سونے کا ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے بغیر بات کیے سو جانا ہے اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے ماں سوائے جو مقروحات ہیں اس کے علاوہ اور کوئی وقت جیسے زوال کا وقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے تلویہ آفتاب کا ہے غروب آفتاب کا وقت ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے کوئی کام کرنا ہے شادی کرنی ہے خرید و فروخت کرنی ہے کسی کے ساتھ معاملات کرنی ہے لیندین کرنا ہے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے استخارہ اس کے لئے ہوتا ہے باقی جو جو علاج ہے وہ تو روحانی علاج ہے وہ استخارہ نہیں ہوتا تشخیص جو ہے وہ تو تشخیص ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ مرض ہے تو بعض اوہ ڈاکٹر دوائی دے دیتے ہیں بعض اوہ ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ کے مرض کی سمجھ نہیں لگی آپ لیں باڈری سے ٹیسٹ کروالیں وہ اس کو ڈاکٹر کی تشخیص کہتے ہیں ہمارے ہاں روحانی تشخیص کہتے ہیں کہ آپ کا مرض کس نوعیت کا ہے جادو کا ہے یا جنات کا ہے اس کے لئے تشخیص کا عمل ہے تشخیص کے طریقے بھی ہم آپ کو کئی طرح سے بتا چکے ہیں کئی ویڈیو موجود ہے تشخیص کی علاج کی بھی ہماری کئی طرح کی ویڈیو موجود ہیں مسائل کے حل کی ہماری کئی ویڈیو موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں کسی قسم کا عامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود کر سکتے ہیں استخارہ جو ہوتا ہے استخارہ صرف جو آپ نے کام کرنا ہے جو مستقبل مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے مطلب اس کام کرنے کے بعد آپ کے لئے اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے استخارہ ہے اس چیز کا نام اور ہر شخص اپنا استخارہ خود کرتا ہے کوئی دوسرا بندہ آپ کو استخارہ کر کے نہیں بتا سکتا مثال کے طور پہ کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ ہم نے فلان جگہ پہ شادی کرنی ہے اس کے لئے استخارہ کر دیں میں استخارہ کیسے کر سکتا ہوں آپ کا میں نے آپ کو چلے میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہوگی آپ کی شادی بہتر ہوگی بعد میں پتہ جلے کہ آپ کی زندگی میں عذاب کھڑا ہوگے کیونکہ استخارہ میں آپ کا کری نہیں سکتا استخارہ ہے ہی نہیں استخارہ تو وہ ہے جو آپ نے خود کرنا ہے اللہ سے اپنے مدد طلب کرنی ہے اپنے لئے خیر طلب کرنی ہے اللہ نے آپ کے دل پہ شرح صدر کرنا ہے آپ کا شرح صدر ہونا ہے کہ جی یہ کام بہتر ہے یا نہیں بہتر تو یہ شرح صدر آپ کا ہونا ہے جو خیر آپ کو ملنے ہے وہ آپ کی جگہ مجھے نہیں مل سکتی یا کسی اور شخص کو نہیں مل سکتی کہ آپ میری جگہ استخارہ کر دیں تو اس لئے میری عرض یہ ہے کہ آپ استخارہ خود کریں اور مسنون اور آسان استخارہ کریں استخارہ کے کئی مسنون عامال ہیں جو میں استخارہ کے آج آپ کو عمل بتانے لگا ہوں اس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے کسی قسم کی زکاة ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا عامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ دن میں دو یا تین مرتبہ کر لیں چلے عام جو پرہیزگار ہے وہ ایک دفعہ کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہر شخص یہ دل میں چاہتا ہے سوچتا ہے کہ میں گناہگار ہوں میرا عمل نہیں کام کرے گا تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا عمل نہیں کام کرتا یا میں بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوں تو آپ دن میں دو تین مرتبہ کر لیں خیر تو اللہ نے جتنی اس کو ڈالنی اتنی آپ کو دینی ہے تو آپ دن میں دو تین مرتبہ کر لیں اپنی تسلی کے لیے مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے جب اشراق کے نوافل پڑھے تو اشراق کے نوافل کے بعد دو نفل آپ صلات الاستخارہ کر لیں اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں آپ کو کسی قسم کا کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے آپ نے بات کیے بغیر سو جانا ہے آپ نے فلاہ کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے سمپل دو نفل پڑھیں اللہ سے دعا کی اپنے معاملات کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا آپ زہر کے بعد پھر پڑھ لیں آپ مغرب کے بعد پھر دو نفل پڑھ لیں آپ دن میں تین مرتبہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ دو تین دن کے عمل سے ہی آپ کے دل میں پختہ شرح صدر ہوگا کہ آپ کے لئے کام بہتر ہے یا نہیں اگر آپ کے لئے خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے اگر خیر نہیں ہوگی تو آپ کے لئے راستے بند ہو جائیں گے اس میں آپ کو رات کو خواب میں کوئی رنگ نہیں نظر آئے گا کوئی بزرگ آکھیں نہیں بتائے گا کوئی کچھ نہیں بتائے گا سمپل آپ نے نفل پڑھیں اللہ سے دعا کی دو تین دن یہ عمل کر لیں تو آپ کے لئے اگر خیر ہوگی راستے کھل جائیں گے خیر نہیں ہوگی تو آپ کے لئے راستے بند ہو جائیں گے کام ہو گئی نہیں ہے آپ کا وہ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں دن میں تین مرتبہ کر لیں دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں دن میں دو مرتبہ پڑھ لیں دن میں دس مرتبہ پڑھ لیں الہدہ دل ٹائم پہ وہ آپ کے اپنے مزاج کے مطابق ہے تو دو نفل سمپل آپ نے پڑھنے ہیں صلاة الاستخارہ مطلب آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اے اللہ میں یہ جو دو نفل پڑھنے لگا ہوں استخارہ کی نیت سے پڑھنے لگا ہوں میرا یہ یہ مسئلہ ہے اس میں میرے لئے خیر فرما میرے لئے میرا شرح صدر فرما میرے لئے بہتر ہے کہ نہیں دو نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا کا طریقہ مسنون دعا نوٹ فرما لیں اللہم انی استخیرك بعلمک واستقدرك بخدرتک واسألك من فضلك العظیم فإنک تقدرو ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کلت تعلم ان هذا الامر جہاں بھی یہ لفظ آئے گا حاض الامری یہاں پہ چند سیکنڈی کے لئے آپ نے خاموش ہونا ہے اور دل میں اپنے کام کا تصور کرنا ہے خیر اللی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی ہی وآجلی فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہی وان کلت تعلم ان هذا الامر یہاں پہ بھی آپ تھوڑی دن رکھیں گے اور اپنے کام کا تصور کریں گے اپنے کام کا دل میں سوچیں گے شر اللی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی ہی وآجلی فصرفہ عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی به اس دعا کی تصویری شکل آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے مل جائے گی ان تمام کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پر موصول ہوتا رہیں تو وہ ہمارے ٹیلیگرام گروپ اور ورڈسٹوپ گروپ کو جوائن کر لیں ان تمام کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو ہمارے اعمال احباب ان احباب تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں جن کو ان اعمال کی اشد ضرورت ہے اور خدمت خلق کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولئے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ